آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی دوائی کا پریکٹیکل چوہو پر کیا گیا ہم جب بھی کوئی فلم یا کارٹون یا پھر اصلیت میں بھی کوئی ٹیسٹ دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ چوہو پر کیا جا رہا ہے کرونا ویکسین سے لے کر کسی نئی دوائی کے استعمال تک سب سے پہلے چوہو پر ہی پریوک کیا جاتا ہے اور وہی چیز سفل ہونے کے بعد انسانوں پر لاغو کر کے دیکھا جاتا ہے بہت بار ہمارے من میں یہ سوال آتا ہے کہ چوہے ہی کیوں اور کوئی دوسرا جانور بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کی بندر جس کی انسانوں سے زیادہ سیمیلیٹی ملتی ہے چوہو کے مقابلے تو پھر چوہے ہی کیوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ چوہا ایسا جیو ہے جو ماناؤں کی طرح ہی میملز کی کٹیگری میں آتا ہے چوہے کی کوشکائیں بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہیں اس لئے اگر کوئی ایکسپیرمنٹ چوہو پر سفل ہو جاتا ہے تو انسانوں پر بھی سفل ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں حالکہ چیمپینزی اور بندر پر بھی ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے لیکن چوہے کی آکار میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے اسے لیب میں اچھی طرح سے رکھا جا سکتا ہے چوہے اور انسان دونوں ہی کروڑوں سالوں سے ساتھ میں وکسٹ ہوئے ہیں کئی ساری سیمیلیٹی ہے انسان اور چوہو کی نیچر میں جیسے کہ دونوں ہی سربخشک ہوتے ہیں یہ وہی کھاتے ہیں جو عام طور پر انسان کھاتے ہیں ان کی سیکھنے کی شکتی انسانوں جیسے ہی ہوتی ہے ان کی کسی بھی چیز جیسے کہ سعاد سگند کو یاد کرنے کی شمطہ بھی انسانوں جیسے ہی ہوتی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بھی استنداری ہوتے ہیں انہیں اچھے سے پالتو بنایا جا سکتا ہے انسانوں اور چوہو کی بیماریاں بھی جیدہ تر ایک ہی ہوتی ہیں مطلب انہیں بھی وہ بیماری ہوتی ہے جو انسانوں کو ہوتی ہیں اور اس لیے ان کا استعمال دوائی والی کمپنیاں اپنے ٹیسٹ میں زیادہ کرتی ہیں کوئی بھی دوائی کا اثر دیکھنے کے لیے ہمیں کئی دنوں تک انتظار کرنا ہوتا ہے اگر چوہے کے اوپر ٹیسٹنگ کی جائے تو جلدی ریزلٹ سامنے آ جاتے ہیں چوہے کا جیونکال چھوٹا ہوتا ہے یہ 21 دنوں میں بچے کو جن دے دیتا ہے ایسے میں اگر کسی پریگننٹ عورت کے لیے دوائیوں کا ٹیسٹ کرنا ہے تو چوہوں کے اوپر ٹیسٹنگ کر تھوڑے ہی دنوں میں ریزلٹ آ جاتا ہے اگر ادھارن کے طور پر ہم پولیوں کو لیں تو جو لکشن انسانوں میں 15 سالوں میں دکھنا شروع ہوں گے وہ چوہوں میں 6 مہینوں میں ہی سامنے آ جائیں گے کوئی بھی دوائی کا ٹیسٹ سیدھے انسانوں پر نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی اننون دوائی باڈی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے ان نئی دوائیوں کے استعمال سے جان تک جا سکتی ہے دوائی کی ٹیسٹنگ کے لیے دوسرے یا تیسرے چرڑ میں کچھ لوگوں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس لیے ویژیانک ایکسپیرمنٹ کے لیے چوہوں کا استعمال کرتے ہیں جانوروں پر ہونے والے پرویوگوں سے منوشعے کے بارے میں کئی طرح کی جانکاریاں اکترت کی جاتی ہیں جس تے ماناو وکاس اور دواؤ کے بارے میں جاننے میں مدد ملتی دراصل انسانوں میں ہونے والی کئی طرح کی بیماریوں جیسے ڈائیبیٹیز، ہائپرٹینشن، موٹاپا، پارکینشن ڈیزیز، آلزائیمر، کینسر، ہٹ اٹیک اور ایٹس جیسی بیماریوں کو پتہ لگانے کے لیے ان سے جڑے پریوگ جانوروں پر کیے جاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کون کون سے جانور ہیں جنہیں ٹیسٹنگ کے لیے چُنا جاتا ہے جو جانور ریسرچرز ٹیسٹنگ کے لیے لیے لیتے ہیں وہ بہت ہی سمانے جانور ہوتے ہیں اور اکثر آپ کو اپنے آس پاس دیکھ جائیں گے ریسرچرز اپنی ریسرچ کے لیے اکثر چوہے چویاں خرگوس، گینی پکس، سوار، بھیڑ، کتے، بندر، چیمپینزی، بلی اور ہیمسٹرز جو چوہے کے جیسا دکھنے والا جانور ہے اس کا پریوک کرتا ہے کون سے جانور اور کون سی بیماری یا پھر اس کی دوہ کی ٹیسٹنگ کے لیے پریوک کیا جائے گا یہ بھی ریسرچرز پہلے سے تیہ کر کے رکھتے ہیں چوہے کو ایک ایسا جانور مانا جاتا ہے جو انسانوں میں پرکھوں سے چلیاری بیماری یعنی جنیٹک بیماریوں کی ٹیسٹنگ کے لیے سب سے زیادہ پریوک ہوتے ہیں چوہوں کو کینسر اور ایمیونیٹی کیڑنی کی بیماری پتj سے جڑی بیماری اور ایسی کئی اور بیماریوں کی ٹیسٹنگ کے لیے پریوک کیا جاتا ہے کتو کا پریوک دل سے جڑی بیماریوں سی پی آر ٹیکنیک اینیمیا جیسی بیماری سے جڑی ریسرچ کے لیے ہوتا ہے بلیوں کو نروس سسٹم کینسر بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے وعلی بیماری اور ایمیون سسٹم سے جوڑی بیماریوں پر ریسرچ کے لیے پریوک کیا جاتا ہے گینی پیکس ایمیون سائنس، میڈیسنل سائنس اور پوشنڈ سے جوڑی ریسرچ میں نمونوں کی طرح استعمال ہوتے ہیں برٹس، ساپ اور میڈک، ڈائیبیٹیز، لیور کنسر، نیورو سائنس سے جوڑی بیماریوں کے علاوہ کچھ اور ٹیسٹ میں پریوک کیا جاتا ہے کچھ جگہوں پر گائیوں کا پریوک، آرگن ٹانس پلانٹ، ڈائیبیٹیز اور دل کی بیماریوں کی ٹیسٹنگ کیلئے کیا جاتا ہے بندروں پر پارکنسن ڈیزیز، اینیس تھیسیا، میزلز اور کئی اور بیماریوں کی ریسرچ کی جاتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ سب سے زیادہ پریوک چوہوں پر کیا جاتے ہیں اس کے بعد مچھلی، خرگوش اور چڑیوں کا نمبر آتا ہے ویژیانک پریوکوں کے لیے سب سے زیادہ چوہوں کا استعمال اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ بیٹے دو دشکوں میں منوس اور چوہوں کے بیچ سمانتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں ہیں ایسے میں چوہوں پر ادھیان بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے کم خرچ میں چوہوں کی زیادہ سنکھیا کو پریوکوں کے لیے خریدا جا سکتا ہے اس وجہ سے بھی ویژیانک چوہوں پر ہی پریوک کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ویژیانکوں کی معنی تو سمانے روپ سے ریسرچ کے دوران چوہے سانت اور ستھر رہتے ہیں اور اس وجہ سے انہیں ہینڈل کر پانا تھوڑا آسان ہوتا ہے چوہوں پر پریوک کر کے اب ویژیانک نوک اوٹ مائز بھی بنا سکتے ہیں جن میں کسی جین کو ہٹایا یا انیفیکٹیو کیا جا سکتا ہے ایسے چوہوں کا ادھیان کر کے انسانوں میں بننے والے کینسر کیمیکل کے پرابہوں کو سمجھا جا سکتا ہے اور لی جانے والی دواؤں کی شرکشت ماترہ کے بارے میں جانا جا سکتا ہے چوہوں اور ان بے زمان جانوروں پر اس طرح سے ٹیسٹ کرنا صحیح ہے یا غلط آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اور کیا آپ نے کسی لیب میں کبھی کسی جانور پر لائیو ٹیسٹ ہوتے دیکھا ہے کومنٹ کر کے بتائیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہوگا ایسے ہی ویڈیو کو لگتار دیکھنے کے لیے آپ چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں بہت بہت دھنیواد